اسلام علیکم ویورز ویلکم این ای ایس کرییشن چینل جی تو ناظرین نیکسٹ اپیسوڈ میں احسن جائے گا گراسفری سٹور اور وہاں ٹاکرا ہوگا احسن کا شمشیر سے شمشیر کو دیکھ کر کہے گا کہ تیری اصل اوقات تو یہ کام کرنے کی بھی نہیں تمہیں جتنی بھی عزت ملی وہ بس تمہارے باپ کی وجہ سے ملے تو جی ناظرین شمشیر کافی کچھ پرداشت کرنے والا ہے وہاں پر کھڑے ہو کر احسن کی کروی باتیں سنے گا اس کے بعد مینجر بڑے مزے کی بات کرے گا کہ آخر تم یہ سب کیسے بھرداشت کر لیتے ہو تو شمشیر مینجر سے کہتا ہے کہ کیا آپ نے کبھی محبت کی ہے تو مینجر کہے گا کہ نہیں میں نے تو کبھی محبت نہیں کی تو آگے سے شمشیر کہتا ہے کہ بس یہی غلطی ہوئی مجھ سے میری جوانی تھی اور مجھ سے غلطی ہو گئی جی تو ناظرین دوسری طرف احسن کو چاہیے جاب اور جاب کرنے کے لیے ایکزیکٹ اسی آفیس میں جائے گا جس آفیس میں محبت کام کر رہی ہوتی ہے محبت احسن کو دیکھ کر ہوگی حیران اور کہے گی کہ تم آخر یہاں پر کیا کر رہے ہو تو احسن کہے گا کہ میں جاب کی سلسلے میں یہاں آیا ہوں جاب کی سلسلے میں انٹرویو چلے گا اتنا لمبا کہ احسن کو ہو جائے گی شام اور اسی ٹائم محبت نے بھی جانا ہوگا گھر دوسری طرف شمشیر کا مینجر شمشیر سے کہے گا کہ جاؤ اپنی بیوی کو ریسیب کرو جس کی تم ہر وقت ٹینشن لیتے رہتے ہو تو اس دن جی شمشیر کو بھی ہو جائے گی جلدی چھٹی اب محبت جب انتظار کرنے لگے گی شمشیر کا تو راستے میں احسن آ جائے گا اور اسے کہے گا کہ میرے ساتھ چلو میں تمہیں ڈراب کر دوں گا جب شمشیر کی بیوی احسن کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ رہی ہوگی تو پیچھے سے شمشیر دیکھ لے گا اور وہ بیچارہ اتنا ٹوٹ جائے گا کہ جس کے ساتھ میں اتنی محبت کرتا ہوں وہ کسی اور کے ساتھ جی تو ناظرین اب گاڑی میں احسن محبت کو شمشیر کے بارے میں کچھ کہے گا جس کے بعد محبت بھڑک جائے گی اور کہے گے کہ جی میرے شوہر کے خلاف میں ایک لفظ بھی نہیں سننا چاہتی تو جی ناظرین امید ہے آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا اور میں چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے گا